موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائیوی ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہونالا علی ناظرین الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے آج یہ کہا گیا ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ حاصل کی جبکہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے آج کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف آئینی خلاف ورزی کی ہے اور جھوٹے حلف نامیں جمع کرائے ہیں اور غیر ملکی رقم قبول کی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے جانب سے اس فیصلے کو عدالت میں چالنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سمیت دن بھر جو ہم ڈبلومنٹس رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد مسود السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سر الیکشن کمیشن کے جانب سے جو آج فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے اس کے دورست نتائج کیا ہوں گے پی ٹی آئی کو اس سے کتنا نقصان پہنچے گا اور اس کے بعد کیا دیگر جو جمعاتے ہیں ان کو بھی اس طرح جو پارٹی فنڈنگ کیسز ہیں ان میں کسی طرح کا بیک لاش آ سکتا ہے یا اسی طرح کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے ان پارٹیز کے لئے بھی دیکھیں جی بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اور خطے میں اور دنیا میں اس وقت اور بہت تیزی کے ساتھ واقعات ضدور پذیر ہو رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اگلے جو بھی وقت ہے ہمارے پاس پرگرام کا اس میں ہاتھا کر سکیں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ باقی موضوعات کی طرف ہم جائیں سب سے پہلے تو یہ بربادی اور کئی دنوں سے معاشی بدحالی اور سیلاب کے نتیجے میں سینکڑوں کے تعداد میں لوگوں کی جانے چلی گئیں عام لوگوں کی اور اس میں کاروبار لوگوں کی ڈوب گئے ختم ہو گئے غرق ہو گئے سیاسی عدم استقام بڑھتا جا رہا ہے ملک میں اور اسی دوران جو ہے وہ آج ایک اور بوجھل دن ہے اور اس کی وجہ یہ کہ اسی دوران یہ خبر بھی آتی ہے ایک تو شہریوں کے حوالے سے عوام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کہتے ہیں پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہمارے سپوت ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں قوم کے تو چھے جو ہیں وہ افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے انہوں نے بلکہ شہادت کا درجہ پایا اس کو اس طرح سے کہنے چاہیے شہادت کا مقام حاصل کیا اور اس میں لیفٹن جنرل سرفراز علی برگیڈیر امجد حنیف جو کہ ابھی پروموٹ ہوئے تھے جن کو ابھی پچھلے دنوں جو خبریں آئی تھیں کہ برگیڈیر کے پروموشن ہوت ہوئے ہیں اور پھر برگیڈیر محمد خالد شہید میجر سعید احمد شہید لیفٹن جنرل سرفراز علی شہید جن امجد حنیف شہید میجر طلح منان شہید اور نائک متصر فیاض شہید یہ تمام شہداء کو ہم اپنی جانب سے اور تمام قوم کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں لیفٹن جنرل سرفراز علی جو ہیں وہ ظاہرہ کے سینئر تھے اس میں سینئر آفسر تھے اس حسانے میں جو ہیلیکاپٹر جو حادثہ ہوا ہے اور وہ ٹیپل ون کو بھی انہوں نے ہیٹ کیا اور وہ ملٹی انٹیلیجنس کے بھی وہ چیف رہے آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے اور بہت ان کا امدہ کیریئر فوج میں تھا اور تمام جو آفسرز ان کے ساتھ اور جوان تمام آفسرز کا بہت امدہ اور زبدست کیریئر تھا میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ مطلب اس پہ ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ ہیں اور دوستہ باب ہیں ان کے ساتھ دکھ کا اظہار ہم کرتے ہیں لیکن جو شہدہ ہیں یہ جو یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ ایک درجہ ہوتا ہے جیسے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ انہوں نے دو تمغہ بسالت حاصل کیے تو اسی طرح سے یہ بھی ایک بڑا عزاز ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شہدت مطلب یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے بے شک تو اس کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ یہ ایک ultimate جو ہے وہ ان کو ظاہر ہے اس کے لیے تو مطلب ہے کہ ہاتھ سے میری uniform کے اندر یہ تمام شخصیات جو ہیں یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر کریں اور یہ زندہ ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے شہید اور ہماری یادوں میں بھی زندہ رہیں گے اور ویسے بھی زندہ ہیں تو ہماری طرف سے ان تمام شہدہ کو خراج تحسین اس کے بعد دوسری بات اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں اور اس پر تھوڑی در میں بات کریں گے یہ نینسی پلوسی جو ہیں یہ بڑی خبر جو پوری دنیا میں اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ نینسی پلوسی الینڈ کر گئی ہیں تائیوان میں اور اس کے نتیجے میں اب تھوڑی در میں اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ماں ڈیویلپ ہو رہی ہے اور ایمین زباہری جو ہیں ان کو کل صبح چھے بچ کے دس منٹ پہ جو ہے وہ ڈرون اٹیک میں ان کو نشانہ بنایا گیا اور اس وقت جب وہ اپنی بالکنی میں کھڑے تھے کابل میں لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے بھی یہ خطہ آپ کے بورڈرز آپ کا ریجن آپ کی دنیا پاکستان میں سیچویشنری ڈیویلپ ہو رہی ہے ہوئی آج کہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے اور حکومت کو جو قلع بھی میں نے بات کی تھی کہ اس میں الیکشن کمیشن کچھ نہیں کہے گا وہ حکومت کی طرف بھیج دے گا اور حکومت سے پھر کہے گا کہ آپ اس کو پروسیڈ کریں اس کے اوپر اور حکومت فیصلہ آیا اور ایک طرح سے سخت فیصلہ تھا اب وہ بیانی حلفی سیٹیفکیٹ وہ صبح سے آپ اس کی سن رہے ہوں گے میں ان باریکیوں میں نہیں جاؤں گا بیانی حلفی ایفیڈیویٹ ہوتا ہے سیٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے کہ پارٹی کا جو چیئرمن ہوتا ہے وہ اپروف کر کے سیٹیفکیٹ دیتا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو باریکیوں میں جائے بغیر زرہ لارجر پکچر میں بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا اور عمران اسماعیل صاحب اور یہ باقی جو پرانی شخصیات جو کہ دوہزار دس گیارہ سے پہلے اسد کیسر صاحب باقی شخصیات جو ہیں ان کا نام حکومت ایسیل پہ ڈالنے جا رہی ہے یا ڈال دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی نہیلی کے لیے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو فیصلہ ہے یہ دو ایکٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک ہے دوہزار دو کا ایک دوہزار سترہ کا تو دوہزار دو کے ایکٹس کے تحت جو ہے یہ فیصلہ سنائے گیا اور اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو آکاؤنٹس انہوں نے چھپائے اس سب دیکھ چکے ہیں صبح سے جو فیصلہ ہے مزید باتنے کا آکاؤنٹس چھپائے اور اس میں آہ جو جمع کروایا ساتھ انہوں نے آہ سرٹیفکیٹ جمع کروایا وہ چونکہ آہ بیانی حلفی نہیں تھا لیکن سرٹیفکیٹ تھا تو اس میں بھی آہ غلط بیانی کی گئی اور یہ سارا کر کے تو وہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں اور یہ معاملہ آئین اور قانون کے اندر تہہ ہوگا اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر تمام تر آہ سخت سے سخت تر اس فیصلے کے نتیجے میں مقدمات قائم کرنے جا رہی ہے عمران خان صاحب پہ اور ان کے ساتھیوں پہ اور آہ سخت سے سخت کاروائی کرنے جا رہی ہے اور آہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ اور آہ اتحادی بھی اور حکومت ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت کو کلدم قرار دینے کیا آہ جو کا آہ ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں کہ ان پہ پابندی لگائی جائے ان سے نشان لیا جائے اور ان کو تاہیات ناہل قرار دیا جائے اور تاہیات اگر ناہل نہیں بھی قرار دیا جاتا تو چار سال کے لیے وہ مطبع آرٹیکلز ہیں تو یہ سخت سے سخت تر آپ سمجھیں کہ حکومت مقدمات عمران خان صاحب کے خلاف اور آہ ان کے ساتھیوں کے خلاف جی ان کے ساتھیوں کے خلاف آہ آہ کرنے جا رہی ہے اچھا عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ بھی اس کی تیاری کر رہی ہے لیکن الٹی میٹ جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور اس میں آہ جو میں نے پاہ پہلے بھی بات کی تھی کہ سیون کلاک کا انٹریو ایک بات ذرا لارجر آہ پکچر میں آہ یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں اس کو اس کو بس آہ ذہن میں رکھیں ناظرین بھی اب میرا ایک خبر کہہ لیں یا تذیعہ کہہ لیں یہ جو معاملہ آہ 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 عرب نقابی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا چلا ہے جو اس کی بہت زیادہ دور نہیں جا رہے ہوں کوئی مہینوں کے بات میں نہیں کر رہا آہ اس کی زد میں آہ پاکستان کی تین پارٹیاں مزید آنے والی ہیں تین سیاسی جماعتیں اس کی زد میں آنے والی ہیں نمبر ایک مسلم لیگ نواز مسلم لیگ نواز کی قیادت شہباز شریف صاحب اور باقی شخصیات کے طرف بھی کچھ سٹوریز آنے کو ہیں کچھ خبریں آنے کو ہیں کچھ اور میٹیریل ان کے حوالے سے بھی آنے کو ہے سامنے تو عمران خان صاحب کے بعد یہ معاملہ جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف میں نے آپ سے کہا کہ میں انفو انیلیسس دے رہا ہوں صرف انفو انیلیسس دے رہا ہوں اور اس کا یقینا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو اس کا علم ہوگا ہونا چاہیے اس کے بعد یہ رخ کرے گا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور عارف نقوی صاحب انویسمنٹ کمپنی تھی اور اس میں انویسمنٹس ہوئی تھی بہت سا پیسہ اس میں انویسٹ کیا گیا تھا اور وہ پیسہ جو انویسمنٹس تھی وہ کس کی تھی کیا تھا کون سے لوگ انویسٹ کرتے تھے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف بھی یہ پھر معاملہ جائے گا اور جو معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے تو وہی معاملات دوسرے بلکل آپ اس طرح سے اور پھر اس کے بعد تیسری دو پارٹیاں یہ ہو گئیں تین ہو گئیں چوتھی پارٹی جو کہ جن کو کنسرن ہے اور ہونا چاہیے وہ ایمکیوں پاکستان ہیں آرف نقوی صاحب کے ساتھ کے الیکٹر کے حوالے سے ان کے بھی تعلقات رہیں تو یہ جو آگے آنے والے دنوں میں جو سٹوریز ہیں میں نے آپ سے کہا نے اس کلپ کو سیف کر کے ہم پھر پلے کریں گے بعد میں جب یہ معاملات اٹھیں اور تیز ہوں گے ایونٹ سب تیز ہونے جا رہے ہیں اور اس کی ضد میں جو ہے یہ مطلب میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا لیکن کچھ مائنس آل ٹائپ چیز اس کے نتیجے میں بنتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ایک سے دوسرے کڑی جڑی ہوئی ہے دوسرے سے تیسری تیسرے سے چوتھی کبھی وہ اتحادی تھے کبھی وہ تھے کبھی وہ تھے یہ پاکستان سے جب پیسہ باہر جاتا ہے تو لوگوں کا الگ الگ نہیں ہوتا ایک ہی آدمی کئی لوگوں کا کیریئر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ ہنڈی کا کام کر رہا تھا ایک ہی کر رہا ہوتا ہے سب کا ایک ہی وقت میں تو وہ اگر پکڑا جائے درمیان میں تو سب کیا نکل آتا ہے اس میں سے تو کیا تعلقات رہے ہیں اور حضور نہیں کہ میں کوئی یہاں پہ منی لانڈرنگ اور اسی بات نہیں کر رہا میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو فنڈنگز ہوئی ہیں جو پیسے ہیں ان سٹوریز میں یہ بڑی پارٹیوں کے اوپر بھی سوالات اٹھنے والے ہیں اس لیے ان کی جو آلہ لیول پہ جو ان کے قیادتیں ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی لوگ جو ہیں وہ اس وقت میڈیا پہ آپ کو بات کرتے نظر آ رہے ہیں اچھا تو یہ یہ میں نے کہا یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے حیات ناہلی کا معاملہ کیا پر نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں ایک بات میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے حکومت اور حکومت کے تحادی یہ تو میں نے کہا نا آگے جا کے یہ معاملہ چلے گا تو اس میں نام آتے ہیں ان کے کس لیول پہ آتے ہیں کیا ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے نام آئیں گے باقی لوگوں کے بھی عمران خان صاحب کو یہاں پر اس جگہ پہ حکومت اس وقت ایک چیز میں انہوں نے الجانے میں وہ کامیاب ہو گئی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کی طرف نہیں جا رہے یہ وہ بات تھی جو میں نے بہت دن پہلے کی تھی کہ اسیمبلی توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیں اور تیزی کے ساتھ پریشر بلڈ کریں الیکشن کا لیکن اگر آپ یہ پنجاب اسیمبلی اور اس میں اب آج دیکھیں کہ وہاں پر مسلمی کاف کے لوگوں نے کہا ہے کہ جو رات کو عمران خان صاحب نے کابینہ بھی کے نام فائنلائز کی ہیں اس میں تو مسلمی کاف ہے ہی نہیں تو وہ ایک اندر کے جھگڑے اور یہ چھوٹی چھوٹے ایشیوز کو جو فروعی سے معاملاتیں ان سے نکل کے اور الیکشنز کی طرح جائے مشورہ دے سکتے ہیں ہم اسیمبلی سٹوری لیکن وہ اب چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا ہے اور ساتھی حکومت اس پہ ریفرنسز بنانے جاری ہے بڑے سخت ریفرنسز بنانے جاری ہے ای سیل پہ نام ڈال دیے گئے ہیں اور اس میں یہ سارے پروف لگا کے کہ بینکس کی ٹرانزیشنز کیا تھیں یہ کیا تھا پارٹی کو بین کیا جائے نشان لیا جائے تو سخت قسم کی کاروائی عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں انہیں جاری تو اب وہ وقت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کال دیں اتجاز کی کیونکہ جو بھی الیکشن ہونا ہے وہ اسی الیکشن کمیشن کے انڈر ہونا ہے اور ساتھی چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نقصان پہنچے تو مجھے میری حفاظت کی جائے تو انہوں نے ایک بات کی اور ظاہر ہے کہ ریاستی ادارہ ہے الیکشن کمیشن تو ان کے پاس بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت اپنی حفاظت تحفظ کے لیے کال کر سکتے ہیں دوسرے اداروں تو عمران خان صاحب اس کو سیاسی انداز میں کیسے لیں گے اور اس کو کانونی انداز میں کیسے لیں گے اور یہ سٹوریز جو کہ باہر سے میٹھیریل آ رہا ہے جو چیلنج انہوں نے کہا فاروق حبیب صاحب نے لیکن میرا نہیں خیال کی فائننشل ٹائمز کا اس سٹوری کا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فائننشل ٹائمز کے ہی لوگ تھے جو ایکچولی آریف نکوی صاحب دیکھیں آریف نکوی صاحب ایک بینکر تھے میں نے کل بھی بات کی انویسمنٹ کمپنی جو بھی تو وہ یہ فائننشل ٹائمز بلومبرگ والسٹیٹ جنرل یہ جتنے جو سی این بی سی یہ جو آپ سمجھیں کہ جو مارکٹس کی اوپر بات کرنے ان سب کو بلاتے تھے اپنے پاس تو ان کے سیشنز کے یہ ہوسٹ ہوتے تھے فائننشل ٹائمز والے اور وہ فائننشل ٹائمز سے شیئر کیوں یہ چیزیں ساری کے ساری تو اس لیے وہ یہ جو معاملہ ہے کہ فائننشل ٹائمز کو آپ ایسے ہی لے رہے ہیں فائننشل ٹائمز انہیں آریف نکوی صاحب کا جو دوہزار سترہ اور اسے سولہ اور یہ سارے لوگ وہاں ہوتے تھے ان کے اور آریف نکوی صاحب کیونکہ ایک بین الاقوامی سطح پر موجود تھے تو اس لیے یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سارے ان کے بڑک ان کے اپنے قریبی سرکٹ میں یعنی پوزیٹیو خبریں لگاتے تھے ان کے بیانات دیتے تھے یہ سارا ہوتا تھا معاملہ تو اب عمران خان صاحب کیسے کرتے ہیں لیکن میں آپ کو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں کہ باقی پارٹیاں بھی اس کی زد میں آ رہی ہیں باقی پارٹیاں بھی اس کی زد میں آئیں گی آگے جا کے اور آگے سے مراد میری بہت طویل عرصہ نہیں ہے بلکہ کچھ عرصہ ہے تو آریف نکوی صاحب کا معاملہ جو ہے اور فورن فنڈنگ یہ آریف نکوی صاحب کی سٹوری چونکہ اس طرح کی اور سٹوری باہر سے آئیں گی پاکستان میں ہوں گی آگے پیچھے دائیں بائیں تو یہ تیزی کے ساتھ معاملہ جو ہے یہ آگے بڑھیں گے ڈاکس اپ عمران خان صاحب کا ہم نے بیانیاں دیکھا ہے کہ وہ یہ بات بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جو ہیں وہ اس وقت متحدہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چونکہ اب یہ فیصلہ آ چکا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک عمران خان صاحب کا سخت بیانیاں ہوتا ہے یا ایک جو بیانیاں ہوتا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایسا بیانیاں خان صاحب لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے یہ نوٹ اسی طرح سے دب جائے اور فیڈ آؤٹ ہو جائے اب تو ریفرنج جارہا ہے سپریم کورٹ میں تیع ہوگا معاملہ اب تو الیکشن کمیشن سے نکل گیا نا لیکن انہیں فیصلہ سنا دیا ہاں وہ چیلنج سپریم کورٹ میں جائیں گے ریفرنس بنے گا حکومت حکومت بھی تو بہت سارے مقدمات قائم کرنے جا رہی ہے نا تو وہ بڑے مقدمات قائم ہو رہے ہیں ایسیل پہ نام ڈال دی ہے ٹیکیک آس شروع ہو گئی ہیں جو ہیں وہ بہت سارے گواہان سامنے آ رہے ہیں تو مطلب عمران خان صاحب کو جہا دیا ہے وہ جو اتانا کے الیکشن چار سے چھ ہفتے میں میں الیکشن پہ جائیں گے اور وہ اس سے ان کے لوگوں وہ جو ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ تھی پچھلا ہفتہ جو میں بار بار کہہ تھا پچھلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور اس ہفتے میں عمران خان صاحب یہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے دباہو تھوڑا سا بڑھایا لیکن لیکن اب ظاہر ہے کہ اسیمبلیز جو ہیں وہ ڈیزولف ہوتی ہیں تو پھر وہ انسرٹینٹی مزید بڑھ جائے گی تو عمران خان صاحب کے لیے اب تو ضروری ہے کہ کی پی کی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ رہے ان کے پاس تاکہ وہ ایک بیس ان کے پاس رہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال معاملہ الیکشنز کی طرف اب کیسے جائے گا یہ میں نہیں جانتا مجھے الیکشنز کی طرف یہ جائے گا تو کیسے یہ الیکشن کمیشن ہوگا کیسے بیٹھیں گے کیسے کریں گے بعد یہ مذاکرات کہیں پر شروع ہوں گے کیا ہوگا لیکن یہ تیزی کے ساتھ چونکہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اس وقت چاروں طرف سے باومنگ ہو رہی ہے اور تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس لیے ان کی قانونی ٹیم کتنی مضبوط ہوتی ہے ان کی رفقہ تو ساتھ کھڑے ہوں گے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کو کھڑا رہنا چاہیے حکومت جو ہے اتحادی یہ ان کے لیے بہت بڑا ان کے ہاتھ میں چیز لگی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور رحصات یہ کہ اس پہ اقدامات کیے جائیں جو انہوں نے دکھا ہے نا نیچے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھا ہے کہ اقدامات کیے جائیں تو اقدامات میں حکومت پھر سب کچھ کرنے جا رہی ہے جہاں تک وہ جا سکتی ہے جہاں تک نہیں جا سکتی وہاں وہ بھی کرنے جا رہی ہے امران خان صاحب چیلنج کریں گے تو ایک قانونی اور آئینی جنگ یہ چھڑ گئی ہے آگے جا کے اس میں دوسری پارٹیوں کا نام آتا ہے پھر امران خان صاحب کیا کریں گے ان کے خلاف وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ سب جو ہے آپ سوچیں کہ امور و ای آر کی زمبیل کھل گئی ہے ایک بات دوسرے بات یہ کہ دوسرا واقعہ یہ نینسی پلوسی کے چائنہ کی لینڈنگ سے پہلے جو ہے جی وہ ایمن زہواری ایمن زہواری جو ہیں یہ الکایدہ کے سربراہ بننے سے پہلے ان کے پاس جو ہے وہ مصر کی اسلامی جہاد کی قیادت تھی اور یہ اسلامہ ملادن سے چھ سال زیادہ ان کی عمر ایمن زہواری کی اور ایمن زہواری جو ہیں یہ غزہ کا علاقہ غزہ جو ہے یہ غزہ نہیں ہے غزہ ہے غزہ یعنی جی آئی زی اے اور یہ جو ہے یہ سلطنت مصر تھی جو کنگڈم آف ایجپٹ کہتے ہیں نا ہم جو اٹھارہ سو پانچ سے لے کے اور شاید انیس سو انیس سو باون تک یہ سلطنت یعنی بادشاہ ہوتا تھا مصر میں تو آخری بادشاہ ان کا آہ شاہ فاروق اور شاہ فاروق کا تختہ الٹا تھا جمال عبد الناصر اور محمد نجیب نے تو آہ یہ آخری بادشاہ تو یہ اس دور میں جو وہاں پہ غزہ کا علاقہ تھا یہ اس دور میں یعنی جب وہاں پہ کنگڈم تھی یعنی مصر کی کنگڈم تھی ٹھیک ہے نا یہ بادشاہ شاہ فاروق اور شاہ فاروق پھر ظاہرہ ملتے چلے گئے تھے اور پھر ان کا اٹلی میں ڈیس ہوئی انیوی یہ وہاں پیدا ہوئے ان کے جو والد تھے وہ بڑے پڑے لکھے اور وہ جناب وائس چانسلر کائیرو یونیورسٹی کے پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر ان کا نا وہ ڈاکٹر تھے پی ایس ڈی کیا ہوا تھا انہوں نے ان کی جو والدہ ہیں والدہ کی طرف سے بھی بہت امیر خاندان اور یہ سعودی جو رائل فیملی ہے موجودہ اس کے ساتھ والدہ کی طرف سے چودہ سال کے عمر میں اخوان و مسلمون میں انہوں نے انٹری دے دی اور اس کے بعد ہی ہوا کہ یہ مطلب ایک سیل کام کرتا رہا خاموشی تھا اخوان و مسلمون کیونکہ ایک سال بعد ہی وہ سید کتب کو پھانسی دے دی گئی وہاں پہ جمال عبدالناصر کے دور میں انیس سو اچھاس چودہ سال کے عمر میں تو اخوان سے شروع ہوا ساتھ میڈیکل بھی چلتی رہی ساتھ سرجری کر لی سرجری یعنی یہ سرجن بن گئے یہ ڈاکٹر ایمنز ہواری سرجن پھر یہ جدہ ایک سال کے لیے جدہ نے گئے اور وہاں جدہ جا کے انہوں نے پریکٹس شروع کیا سرجری تو وہاں پہ ایک پیشنٹ ان کو دیکھنے کے لیے آگئے وہ پیشنٹ جو تھے وہ بڑے امیر تھے ان کا نام دعوسامہ ملہ دن جدہ میں ان کے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ لگ گئے اس کے بعد یہ یہاں پہ پاکستان بھی آئے یہاں پر افغان مہاجرین کی جو حلال امر کا کام کرنے کے لیے ایز ای ڈاکٹر ایز ای ڈاکٹر لیکن پھر اس کے بعد یہ چونکہ ان کے ذہن میں وہ اخوان مسلمون اور جہاد اور اس سارے ماملہ تو پھر یہاں پر عبداللہ عظام اور اسامہ بن لادین اور ان سب نے جو ہے وہ آپس میں القائدہ انہوں نے بنا لی آجا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بہت بڑے دہشتگردی کے واقعات بہت یعنی نائن لیون سے پہلے یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ایک اور پہلے حملہ ہوا تھا وہ پھر یمن کے اندر جو ہے وہ یو ایس ایس کول کو نشانہ بنانا سب کئی ایمبیسیز دنیا بھر میں بھی ہے وہ سارا تو اس میں یہ آگے آگے مصر کے اندر بہت دہشتگردی بہت کچھ ہوا اور یہ مصر کی جو اسلامی جہاد تھی اس کو انہوں نے پھر مرچ کر لیا تھا اور یہ ان کو اپنے سرکل میں ڈاکٹر ہی کہا جاتا تھا ڈاکٹر کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا بہت دہشتگردی کے واقعات میں ان کا یہ ملووث تھے اور یہ القاعدہ کا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اب افغانستان کے لیے وہاں پر حکومت کے لیے یہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکنز اب کہہ رہے ہیں پریشر ڈال رہے ہیں اس کاروائی کے اندر یہ امریکنز کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ائر سپیس کو کروس نہیں کیا ان کے ہیل فائرز میں اچھا اس میں دو باتیں یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمن زواری کو ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈن بائیڈن نے اعلان کیا پریزیڈن بائیڈن نے اپنی بالکنی میں آکے اعلان کیا ان کی جو بلو روم بالکنی ہے اس میں وہ آئے اور انہوں نے اعلان کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوویڈ ہوا ہوا ہے آئیسولیشن میں ہے جی آئیسولیشن میں تو اعلان کرنے کے لیے وہ باہر آئے باہر آکے انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی ایسا ہوا ہے اور مجھے دو مہینے سے بریف کیا جارہا تھا سیچوشن روم میں اور ہم واش کر رہے تھے سارا کچھ کر رہے تھے لیکن اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس یہ جو ایمن زواری کو ہٹ کیا گیا ہے اس کو چائنہ نے بھی چائنہ کا بھی اپروول ہے اور اس لیے اپروول ہے کہ یہاں پر آئیس ترکمینستان مومنٹ ٹھیک ہے اور یہ تمام مومنٹ جو کہ بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو کے خلاف جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے سرگرہ نہ چائنہ چاہتا ہے نہ رشیہ چاہتا ہے نہ پاکستان چاہتا ہے نہ ایران چاہتا ہے نہ کوئی عرب ملک کوئی بھی اور نہ ہی کوئی وسطی ایشیائی ملک یہ چاہتا ہے اور میرا خیال ہے افغانستان کی حکومت بھی نہیں چاہتی اور ان کو نہیں چاہنا چاہیے کہ اس وقت کسی بھی قسم کی وہاں پہ ایسی کاروائی ہو جس کے نتیجے میں یہ جو منصوبے ہیں یہ جو پلاننگز ہیں ملکوں کو حضیمت کا سامنا کرنا پڑے ریاستوں کو تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو رشیہ کی بھی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب یہ نائن لیون کے بعد وارن ٹیڑی شروع ہوئی تو پیوٹن کی حمایت حاصل تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں پر ٹھیک ہے جو کچھ اور ہے اس کے نتیجے میں یہ چیچنز وغیرہ بھی جو ہیں وہ بھی مارے جائیں گے اسی طرح سے چائنا بھی یہاں پر دہشتگردی کو نہیں چاہتا کہتے ہیں ایک دفعہ دہشتگردی نے یہاں پہ پہ رکھ لیا تو پھر ہمارا ہمارے جو آگے منصوبے یہاں سے چائنا کے گزرنے ہیں افغانستان سے اور سی پیک کو ایکسٹینڈر تو اس کو ایک میرا خیال ہے اس واقعے کو خاموش حمایت حاصل تھی باقی تمام ریجنل ممالک کی اور انٹیلیجنس جو ہیں یہ ایمن الزواری اور یہ سارے مطبع اب ظاہر ہے کہ اب حالات بدل گئے دنیا کے تو وہ اب اکتر سال ان کی عمر اور ایک میسٹیریس حقیدار وہ بہت اچھی فیملی کا بیک گراؤنٹ ایک پڑے لکھے لوگ اور پھر اس کے بعد اینڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ ایک بڑا علمی ہے اس کے لیکن اس کے آگے اب دیکھیں کہ القاعدہ کی جو قیادت ہے وہ کس کے پاس جاتی ہے اس پر کل بات کریں گے القاعدہ ختم نہیں ہو رہی ابھی یہ بات ہے القاعدہ کی کی عادت آگے اس کے اوپر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کے لئے چوبیس گھنٹوں میں کہ ان کی جگہ اب کون ہوگا ایمن الزواری کی جگہ ایمن الزواری نے غالباً نومنٹ کر دیا ہوگا کہ میرے بعد یہ شخصیت ہوگی نینسی پلوسی جو ہیں یہ میں پاکستان پہ بھی آ رہا ہوں میں یہ پاکستان کی سیاست پہ لیکن میں ذرا یہ کور کروں یہ بہت آلمی لیول پہ ایک ٹینشن پیدا ہوئی ہے نینسی پلوسی جو ہیں وہ آہ آہ تائیوان جو تائیوان سٹریٹ ہے یہ جو سٹریٹ کا لفظ ہے نینے سٹریٹ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آبنائے آبنائے تائیوان آبنائے ہرمز ٹھیک ہے نا تو اب یہ آبنائے کا جو لفظ ہوتا ہے نینے سٹریٹ یہ پانی کا ایک تنگ سا حصہ جو دو بڑے سمندروں کو یا دریاؤں کو جوڑے سمندروں کو ایکچولی سمندروں کو جوڑے تو اس کو آبنائے یا سٹریٹ کہتے ہیں تو تائیوان سٹریٹ جو ہے یہ ایسٹ چائنہ سی اور ساؤ چائنہ سی کو جوڑتا ہے یہ پانی یعنی پانی کا ایک پانی کی کسٹپ جوڑتی ہے تو اس طرف جو ہے وہ تائیوان کا جزیر ہے اس طرف جو ہے وہ ایک سو سیک کلومیٹر کے فاصلے پہ چائنہ ہے اور درمیان میں یہ پانی ہے اور پانی اوپر ایسٹ چائنہ سی نیچے ساؤ چائنہ سی اور یہ تائیوان سٹیٹ ہے جو بار بار آ رہے ہیں آب نائے تائیوان اب یہ آبنائے تائیوان کے درمیان میں ایک لائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈین لائن اچھا اس میڈین لائن کو چائنا نہیں مانتا وہ میڈین لائن یہ ہے کہ اتنا حصہ تائیوان کا ہے اتنا حصہ چائنا کا ہے اس میڈین لائن کو نہیں مانتا چائنا وہ کہتا ہے کوئی میڈین لائن نہیں یہ تو ہمارا ہی ہے سارا کا سارا جو تائیوان سٹیٹ آف تائیوان ہے اور ایون تائیوان کا جزیرہ اب نینسی پلوسی وہاں پہ لینڈ کر گئی ہے اور نینسی پلوسی کے لینڈ کرنے سے پہلے جو سیچویشن ڈیویلپ ہوئی وہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤت چائنہ ماننگ پوسٹ نے بھی اپ ڈیٹ کیا یہ ان کو ہم کوٹ کر دیتے ہیں ہاں پہ جو ہماری فورٹ نیوز ہے کہ تائیوان اسٹیٹ آن دا بائل یہ جو اسٹیٹ ہے اسٹیٹ آن دا بائل ایز یو ایس ان بیجنگ ان تائی پی تائی پی جو ہے وہ تائیوان کا دارالحکومت ہے پوٹ ملٹری آن ہائی الٹ اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ گلوبل ٹائمز جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دسویں جو نیوز ہیں بائیڈن رمیسیشیوڈ بیئر آل کونسیکوینس پلوسیز وزیٹ چائنہ نے وان کیا ہے دوبارہ اور رائٹرز ابھی بریک کر رہا ہے کہ چائنیز وارپلینز ٹیک ٹو دا سکائز جو چین کے جو چودویں نیوز رائٹرز کے بھی بریکنگ آ رہی ہے کہ چائنہ کے جو یہ ایس یو پینتیس تیارے ہیں اب یہ ان کا جو میرے ڈار پر اس کو دیکھ رہا ہوں تو بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ جو جہاز ہیں یہ میرا خیال ہے کم سے کم پچاس سے زیادہ یہ جہاز ہیں چائنہ کی جانب سے خبردار کیا چائنہ کی جانب سے خبردار کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف بیانات کی حد تک ہے اور امریکہ اس پات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ صرف بیانات ہے اس لیے دورہ کیا گیا ہے یا باقی میں اس کے کونسیکونسز ہوں گے نہیں اس کے کونسیکونسز ہوں گے دیفنیلٹ ہی ہوں گے کیونکہ دیکھیں اس پہ جو ہے وہ چائنہ کی طرف سے بلکل سخت بات کی گئی ہے اور گلوبل ٹائمز نے تھوڑی در پہلے یہ کہا تھا کہ تینچن اسکلیٹس آورز آئیٹ آف فلوسیز بارویں جو نیوز ہے پوٹینشل تائیوان ویزٹ میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک تو یو ایس ایس رونلڈ ریگن جو کہ جاپان میں ہے وہ موف کر کے ساؤ چائنہ سی میں آگئے اور یعنی جہاز بھی آگئے ہیں فضائیہ بھی آگئی ہے تائیوان کی اور وہ لینڈ کر گئی ہیں اچھا ان کو سکوٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ امریکن بھی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے اور اس میں امریکن جو پلینز ہیں وہ انہوں نے سکوٹ کیا ہے وہ اتری ہیں وہاں پہ رات گزاریں گی اور صبح جو ہے وہ انہوں نے ساؤتھ کوریا جانے لیکن اس وقت بوائل ہو رہا ہے سارا کا سارا اس میں ایشو یہ ہے اس میں جو ایشو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جو پندرمی بات ہے وہ ابھی کریملن کی طرف سے آئیے پھر بریکنگ رائٹرز کی دوبارہ پندرمی نیوز ہے رائٹرز بیک چائنہ مکمل طور پہ چائنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور کل جو ہیں وہ میامار پہنچ رہے ہیں صبح جون کے فارم منسٹر لیورو ہو گئے ہیں تین چار دکھیں تین چار اندازہ لگایا جا سکتا ہے تین چار معاملات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکنومک لیول پہ چائنہ جو ہے وہ بلوکٹ کرے یہاں پہ یہ جو آبنائے تائیوان ہے تائیوان سٹریٹ جس کو میں کہہ رہا تھا بھی جو کہ پانی کا ایک پٹی ہے پانی کی ایسٹ اور ساؤ چائنہ سی میں یا تو یہ ہے کہ اس کو بلوک کرے اور بلوک کرنے کے نتیجے میں تائیوان دنیا کی سیمی کنڈکٹرز کی سب سے بڑی جو پروڈکشن ایٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ تائیوان سے تو وہ بلوک کر دیں وہاں پہ ایکنومک بلوک کر دیں آج چائنہ نے صبح ساؤ چائنہ سی کو بند کر دیا تھا بلکل اور کہا تھا کہ ہماری مشکہ ہو رہی ہیں تو ساؤ چائنہ سی ٹوٹل بند کر دیا تو بلوک کر سکتا ہے تائیوان کی ٹویٹ کو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ میڈین لائن کر جائے جو کہ کر گیا ہے چائنہ کر گیا ہے دوسرے پاسیبیریٹی تیسری یہ کہ وہ تائیوان کی فضاؤں میں آ جائیں ان کے وارس پلینس تائیوان کے اوپر آ جائیں لیکن میں تائیوان کے اوپر اگر آ جائیں ان کے پلینس تو پھر یہاں پر ایک اور ایشو ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے جو ان کی تائی پی نیوز تھی تو تائی پی نیوز نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ جواب دیں گے تائیوان نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جواب دیں گے بڑا سخت ان کے فوراں یہ یہ بلومبرگ یہ آٹھویں نیوز یہ کچھ عرصے پہلے تائیوان وانز آف تفر رسپونسف چائنہ فلائز ٹو کلوز اچھا فلائز گیٹ ٹو کلوز اگر بہت قریب آئے ہمارے اوپر آ گئے تو ہم ہٹ کریں گے تائیوان کو بھی تو بہت تائیوان بھی تیار ہو رہا ہے نا 1950 سے یہ جب سے تائیوان الگ ہوئے ہیں تائیوان اور چائنہ الگ ہوئے ہیں تو تائیوان بھی تیاری پکڑ رہا ہے اور چائنہ تو ظاہر ہے کہ وہ چائنہ تو کہہ رہا ہے ہمارا حصہ ہے تو اب ان کا یہ بیان آ چکا ہے یہ بلومبرگ کی طرح سے کہ ہم ہٹ کریں گے اور یہ آیا تھا ان کا اگست میں کہ ہم رسپونڈ کریں گے اچھا اور یہاں پر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ایک تو یہ کہ بلوک کر دے چائنہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر فلائی کرے اور وہاں پہ اگر ہٹ کرتا ہے تائیوان یعنی کسی پلین کو نشانہ بناتا ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بڑی جنگ ہوگی ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ بلوک اٹ کر دیں ایک میزائل ٹیسٹ کریں کوئی مزید پابندیاں لگیں اور ایکسٹریم پہ جو خودانہ خاصتہ یہ دنیا متعمل نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ تائیوان کو سیز کرنے کی کوشش کریں چائنہ یا کر لے کوشش کا کرنی ہے وہ کر لے سیز یا پھر یہ ہے کہ اس کا ایک جزیرہ جیسے کہ فلپائن کا ایک حصہ ایک جزیرہ فلپین کا چائنہ لے گیا تھا تو تائیوان کا ایک حصہ لے جائے ٹھیک ہے لیکن کچھ نہ کوئی چائنہ ضرور کرے گا اس مطلبے پہ اور دیکھیں دھائی گھنٹے کی تلف گفتگو کے بعد جو ہیں وہ اچھا بائیڈن زامین نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کے ہوئے اور یہ جو ہے یہ تھومس فریڈمن نے بہت خوبصورت ایک نیو یورک ٹائمز میں ایک آپیڈ لکھا ہے ناظرین سے گزارش ہے اس کو ضرور پڑھیں تھومس فریڈمن کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں بغیر وجہ کہ دنیا کو کشیدگی میں جنگ میں جبکہ یکرین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی نہیں ہونے جا رہی اور وہ عجیب سا معاملہ ہو گیا کیونکہ وہاں سب گندوں بھی شروع ہو گئی تو کیا کرے گا امریکہ ویسٹ کیا کرے گا ادھر کوئیلے پہ چلا گیا جرمنی کوئیلے پہ جا رہا ہے دوبارہ کوئیلے کے کول پلانٹس کھول رہا ہے جرمنی وہ جرمنی وہ نیدرلینڈ وہ فرانس جو کہ کلین انرجی کی بات کر رہے وہ کول سٹارٹ کر رہے ہیں اس سال فوری طور پر انہوں نے کوئیلہ کوئیلہ دوبارہ شروع کر دی اور پولویشن اور مسئلے اور مسائل جو کلائمٹ چینج یہ جو آگے لگ رہی ہیں اور یہ جو گلیشیا پہ کل رہے ہیں پوری دنیا میں وہ انرجی کی وجہ تو دوبارہ وہ کلین انرجی سے کیونکہ ایلن جی کے ٹیمیلے بھی بھی مل سکتے دوبارہ کول پہ جا رہے ہیں تو ان حالات میں اب یہ جو تائیوان کا اگر کریسس ایک نیا ایڈ آن ہو رہا ہے ایک اور تھیٹر کھل گیا آپ سمجھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کافی ہر سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں ساؤ چینج یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھل چکا ہے لینڈ ہونے کے بعد دیکھنا ہے کہ چائنا کس طرح رسپونڈ کرتا ہے چائنا رسپونڈ کرے گا اچھا اور رشیا نے کہا ہے کہ آپ کریں تو دوسری بات ہی ہو گئی اب یہاں پر جناب آ جائے واپس پاکستان پہ کسی صورت یہ جو سانحات ہو رہے ہیں یہ جو معاشی عدم استحقام ہو رہے ہیں یہ جو بربادیاں ہو رہی ہیں یہ جو آپ بڑے فیصلے کرنے ہی پا رہے ہیں ملک میں یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے یہ کسی طرح سے مجھے دیکھیں یہ لڑیں آپ جو کرنا ہے کریں لیکن اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ملک کا یہ آ تو یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو تیہ کریں اور چونکہ اب اس نحت پہ چلے گئے ہیں معاملات یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اور یہ ای سی ایل اور پرچے اور ریفرنس اور بین کرو سیاسی جماعتیں بین نہیں ہوتی سیاسی جماعتیں بین نہیں ہوتی ایسٹریم میں بتا رہا ہوں اول تو یہ کہ وہ چیلنج ہو رہے ہیں سارے فیصلے لیکن اس کے نتیجے میں جو مقصد تھا ان کا الیکشن آگے ہو جائے الیکشن آگے ہو گیا لیکن حکومت بھی نہیں ٹھیر پا رہی یہ بھی ایشو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان سائٹ پہ چلے گئے تو یہ اگلے ایسا بھی نہیں ہونے جا رہا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں شہباز شریف صاحب اور ناوش علم ہے کیونکہ یہ دھانچہ پورا لرز رہا ہے اور یہ چل نہیں پا رہا اس میں یا یہ آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے تیہ کریں کہ ہم نے الیکشن کپ کروانا ہے ارلی الیکشن ایک حال ہے یہ الیکشن کمیشن کے معاملہ چلتے رہیں گے کیونکہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائیں تاکہ سٹیوبیلیٹی آئے لیکن میرا خیال ہے اب یہ بات کوئی سننے کو تیار نہیں اگر نئی سننے کو تیار تو پھر اس کے نتیجے میں کس طرف ملک جاتا ہے ظاہر ہے ملک تو سب سے مقدم ہے تو یہ بیٹھیں گے تو تیہ کریں گے لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے فروی ٹاک شوز میں گالیاں پریس کانفرنس آگئے پھر جی کوئی ظاہر آج امران خان جو ہیں وہ ایک ان کے اوپر ایک بڑا فیصلہ ان کے خلاف آئے بہت بڑا فیصلہ ان کے خلاف آئے بڑا فیصلہ خلاف آئے کہ جی کاروائی کی جائے یہ جالی اکاؤنٹ پیسہ آئے جالی اکاؤنٹوں میں آئے غیر ملکی شخصیات ہیں اس میں یہ وہ سارا تو وہ ایک پورا پورا چارڈ شیٹ ہے اور اس میں حکومت سے کہا ہے انہوں نے کہ آپ اقدامات پابندی ان کو سب بالکل کرش کر دو اور اس میں کرش کر دو اور ان شخصیات کو جو شخصیات جو ہیں وہ اس وقت امران خان صاحب کے ساتھ تھی بعد میں جو باقی لوگ آئے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سارے اس میں رگڑے جائیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں ترمیان میں دیکھتے ہیں بارا لیکن یہ ایک سیاسی حیجان جو ہے نا اور پھر اس میں خود بھی آگے ان کے مسائل بھی امران خان بھی کہہ رہے ہیں ان کا بھی تو بتائیں وہ بھی تو ڈالیں گے نا قصہ کے بھئی ان کے بتائیں ان کے بتائیں معاملات ساتھ دوسری سٹوریز ہیں گی تو ملک اس دوران حیجان کا شکار ہے بدقسمتی کے ساتھ لیکن یہ زیادہ عرصے نہیں رہے گا میں آپ کو یہ بتاؤں یہ زیادہ عرصے اس طرح نہیں چلے گا کسی نہ کسی مرلے پہ ان کو بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے ورنہ وقت اور حالات ان سے فیصلے کروائیں گے اور دیکھیں وہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یہ جو تین تین واقعات دیکھیں بڑے ایونٹس ایک جو سانیہ پیش آیا ایک یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ہمارے شہید ہوئے ہمارے افساران یہ فیصلہ آ گیا پھر خطے میں آپ دیکھیں یہ چائنہ امریکہ بلکل آمنے سامنے کھڑے ہوگئے کیوبن کرائسز جو ہوا تھا کینڈی خروش آف کے دور کا اس کے بعد یہ سب سے بڑا کرائسز یہ اس سے بھی شاید بڑا کرائسز بیان ہو رہا ہے اچھا وہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا دنیا مجھے نہیں بتا بائی پولر بنے گی ملٹائی پولر جائے گی آدھی دنیا وہ ریشیا کے اگیس نہیں بن پائے تھے یہاں تو اور یہ جو ساؤت ایشیا پیسیفک انڈو پیسیفک ممالک ہیں یہ کسی سورت جنگ میں نہیں جانا چاہتے انڈیا پاکستان بنگلہ کوئی اس پھڑے میں نہیں یہ تو ایک ایسی بڑی مصیبت ہے کہ یہاں پہ تلقی بڑھ گئی چائنہ امریکہ کی اس میں کوئی ملک نہیں چاہتا کہ اس وقت ایسا ہو یہاں پہ صحیح ہو گیا سر بے کا وقت لیکن وہ آگے بڑھ گئے ہیں چائنہ نے رسپونڈ کرنا ہے چھیک ہے نا تو اب وہ کیسے یہاں پر پاکستان بدقسمتی کے ساتھ بجائے اس کے کہ سٹرونگ مضبوط بڑے فیصلے ہم کریں یہاں پر ہم یہ پھنس گئے ہیں کہ اس کو گرانا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو گرانا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ چور تھا وہ چور تھا وہ دیکھو مجھے کہتا رہا وہ تو خود نکلا وہ جوب دے رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ آیا یہ کون سے لوگ ہیں کون سے لوگ بول رہے ہیں تو بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ درونی فروہی معاملات میں چلیں گے جتنا جلدی اس سے نکلیں اتنا بہتر ہے اور ورنہ یہ کہ دھبردوسو ہے یہ اپنی جگہ سارا سیر بریک لے لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا وکم بیک ناظرین جی راکٹ ساب پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آپ نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اس کے بعد دیگر جماعتوں سے بھی پوچھا جائے گا چونکہ بہت سارے کانٹیکٹس عارف نقفی صاحب کے ساتھ دیگر جماعتوں کے سربراہان کی بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو کیسز کا فیصلہ آنے والا الیکشن کمیشن سے دیگر جماعتوں کے کیا اس سے نقصان ان پارٹیز کو پہنچے گا جو اس وقت متحدہ حکومت میں دیکھیں پہلے تو ہم اپڈیٹ کر دیں یہ پرگرام جب لائک جا رہا ہے اس وقت تک کہ چائنہ کچھ دیر میں ایک بڑا میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے میزائل فائل کرنے جا رہا ہے تائیوان کی جو مشرقی بورڈر یعنی ظاہر ہے کہ تائیوان کا جو مشرقی سائیڈ ہے وہ ہے نا فوجان کی طرف یعنی تائیوان سٹیٹ کی طرف یا مین لائن چائنہ کہتا ہے تو وہاں سے ایک بڑا میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ایک سے زیادہ میزائل فائر ہو سکتے ہیں اور تلقی بہت زیادہ ہے اور نینسی پلوسی تو رات کا قیام ان کا ہوگا صبح انہیں سعودکورین لیکن یہاں پر پھر تائیوان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ایک سوال یہ نشان ہے اس وقت جب یوکرین کے خلاف تو پھر بھی نیٹو موالک بڑی حد تک اکھٹے ہو گئے تھے لیکن چائنہ کے اگینس یہاں پر کوئی ایک اتحادی بھی امریکہ کو نہیں ملے گا کچھ جو چائنہ سے لڑے گا اور تائیوان اگر اگڑے میں آ گیا بیچ میں تو پھر کیا امریکہ کودے کا جنگ میں تائیوان کو بچانے کے لیے ایک بات دوسرے بات جو ہے وہ دیکھیں حالات یہ جو افسوسناک سہلاب اور یہ مہنگائی اور یہ سارے مسائل اس میں اور پھر یہ جو آج خبر آئی ہے اور اتنی انسانی جانے گئیں لوگ ان کو ان کی مدد کے لیے جانے والے افسران اور میں آپ کو بتا ہوں نہیں یہ برائیٹس اللہ برائیٹس تھے وہ لوگ جو ان کو جانتے ہیں چونکہ یہاں اسلامباد میں رہے ٹیپل ون میں بھی اور لیفٹین جنرلس سرفراز علی اور باقی شہدہ لیکن یہ جو لیفٹین جنرلس سرفراز علی صاحب کا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام جو قائدین ہیں ان کی پرسنللی لوگ ان کو جانتے تھے اور یہ ان کو بھولیں گے نہیں کبھی بھی نہیں لوگ بھولیں گے ہمیشہ یہ لوگوں کی دعاوں میں رہیں گے یہ سب کے سب سب کے سب سرفراز صاحب خاص طور پر اور یہ ایسا علمیہ ہے دیکھیں اور اس قدر ایک عجیب سا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ یہاں دائیں بائیں کون سے واقعات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ پاکستان میں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے سابزادے غالباً ان کے ایڈی سی تھے کچھ عرصے پہلے ان کی فیملی میں شادی ہوئی تھی بڑے خوش مزاج بڑے پڑے یہ امریکہ میں ملٹے ٹیشی بھی رہے اور یہ بلوچستان کا جو امن اور سکون اور وہاں پہ چین رہے لوگوں کے ساتھ ملنا اور بات کرنا وہ بہت بڑا دکھ ہے اور یہ پھر لوگوں کو دیکھیں لاشیں تیر رہی ہیں اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ ڈالر کہاں جائے گا کیا ہوگا سارا کا سارا آپ کے اکابرین پڑ گئے ہیں اس کے پیچھے الیکشن کمیشن اور فیصلہ کرو اس کو مارو اس کو مار دو اس میں پڑے ہو ریاست آپ دیکھیں کہاں کھڑی ہے اور کس قدر افسوسناک واقعہ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ سیلابر بارشوں میں کتنی انسانی جانے گئی ہیں کتنے لاکھ کوئی ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی اتنا نقصان ہو گیا کسی یورپ کے اندر یا آسٹریلیا میں یا کسی اور جگہ وائلڈ فائر ہوئی ہے تو اتنے کا نقصان یا پتا ہی نہیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے لوگوں کا کتنے لوگوں کا کاروبار کہاں پہ گئے ہیں لوگ سارے تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سسٹم اور یہ کھلے گا نا معاملہ مطلب آج خوش ہو رہے ہیں وہ کل کل وہ پریشان تھے وہ خوش ہو رہے تھے آج وہ پریشان ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں کل آپ دیکھیں دو دن بعد وہ پریشان ہوں گے اس میں ملک کو اجھا دی ہے یہ ملک کو لج گئے یا تو یہ بیٹھے سارے اور یہ تیہ کریں کہ بھئی کس طرح لوگوں کو آگے لے کے چل لیں ورنہ یہ ٹوٹل سب جو لفظ سے اسمال کرتا ہوں یہ کوئی مزہ کا لفظ نہیں ہے یہ جو میں لفظ سے اسمال کرتا ہوں تو بردو جی یہ پینفل ورڈ ہے یہ پینفل ورڈ کہ جب سسٹم ختم توڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو کٹ رہا ہوتا ہے خود خودکشی کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ عوام ملک ادارے قوم وہ کیا سوچ رہی ہے اکابرین کی چکروں میں لگے ہوئے ہیں اس کو غدار قرار دے دوں اس کو چور قرار دے دوں اس کو میں یہ کر دوں میں بیٹھا رہا ہوں یہ چلے ایسے نہیں ہونے جا رہا تو اس لیے بدقسمتی کے ساتھ چونکہ چل نہیں رہا اور حالات فیصلہ کروائیں گے حالات فیصلہ کروائیں گے ربانستان کے حالات فیصلہ کروائیں گے نا امریکہ اور چائنہ کے حالات فیصلہ کروائیں گے نا کہ ایران نے دوبارہ سینٹی فیوجیز اپنے تیز کر دی ہیں کیونکہ ان کی ٹاکس اسٹال ہوئی ہیں تو بات یہ ہے کہ حالات فیصلہ خطہ فیصلہ کروائے گا جو ہے وہ انسان فیصلہ نہیں کرتا تو بھی وقت فیصلہ کرواتا ہے آپ سے اور وقت جب فیصلہ کرواتا ہے قدرت فیصلہ کرواتی تو بڑا سخت فیصلہ قدرت کے کوڑا پڑھنے والا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ عدالت نے سو موٹر لے لیا اس نے یہ کلیو دے قدرت کے سو موٹر سے ڈریں قدرت یہاں سو موٹر لینے جاری ہے بدماشیہ کے خلاف بدماشیہ کے خلاف یہ قدرت کا سو موٹر سمجھیں اور اس کی ضد میں جو ہے سب کے سب سب کے سب سب کے سب عوام کو ہٹا دیں اور جو شریف لوگ ہیں اور اچھے سیاست دانے اور اچھے برن کو نکال کے باقی جو ایک بدماشیہ کا گینگ ہے وہ اس ملک میں وہ قدرت کے سو موٹر قدرت نے لے لیا سیر بہت شکریہ ناظرین کال انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی راکٹ صاحب اپنے دوستوں اور شداروں گردو نواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا اللہ حافظ